صرف کڑی چوڑی دیری خبر ہے نا وہ صرف اونس بندنیت دیجئے وہ انداز سامرونے سے اچھا صرف ہی ایس ڈا مین اینے کڑی چوڑی چوڑی چی اے ایوی داست دیو کہ چوڑی کس ٹائم دے ہوئی چی اور کس طرح ہوئی یہ ایوی داست دیو راجی بلکل انہوں نے خبر دیتی سر اچھا ایسے ایسے صرف نے کچھا دیکھ کری وہ کڑی دنوں کو پہنچ گئی جی جی نہیں مجھے بھی توفہ ملایا ہے الحمدلللہ اور وہ اس گڑی سے زیادہ مہنگا ہے تو صرف وہ آپ نے دمہ کرا دی گئے نہیں وہ اس کی نمائش ہوتی ہے آپ گزریں رہداریوں سے وزیراعظ محابس کی تو اس میں لگی گڑیاں اب انہوں نے گڑی بیج کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا ہے تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یدین کی یہ پیسہ کام آ جائے گا تو میں اس کو اس کو سراتہ آئی یہ خرید میں نے بیچ کے پیسے جیب میں ڈالی ہے اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں وہ میں نے سراتہ کنو آئی ہے امین اور پھر کہ سراتہ نوازی میں بڑھا گئی توب بہتا اس اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹوں کا آئی جی نکلا ملکہ اور آپ کی اطلاع کے لیے امران نیازی کا سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاونڈ کا ہے پچاس عرب رہی یہ آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی ہمیں وہ برادر ممالک جنہوں نے توفے دیئے ان توفوں کی توہین کی گئی ان کی توہین کی گئی وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب انہوں نے بیچ دیا مگر جو ایک سو نوے ملین پاونڈ کا جو ڈاکہ ہے حمزہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا جو برطانیہ میں مشہور زمانہ یا برنامہ زمانہ جو ٹرین روبری تھی انیس سو ساٹھ کی وہ دنیا میں اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے کتابوں میں پڑھیں آپ یہ ایک سو نوے ملین پاونڈ جو ہے یہ پچاس ڈاکہ اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھری ہے تو وہ امنا یہ ہے یہ پچاس ڈاکہ ہے پچاس ڈاکہ قانون اپنا راستہ لے گا میں عمران خان نیازے کی طرح نہیں ہوں کہ شباز شریف کو پکڑ کے اندر کرو مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو خواجہ سعید رفیق کو پکڑ کے اندر کرو اس کو مرانہ سنالو کو پکڑ کے اندر کرو نواز شریف کو گرفتار کرو حمزہ شباز کو گرفتار کرو خواجہ حاصل کرو میں ان میں نہیں ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے سب میرا سوال یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کا یہ زمانہ ہے آپ لوگوں کا مقابلہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ ہے جو سائنٹفک بنیادوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں سر تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ تو پریس کانفرنسز کر سکتی ہیں نہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کر سکتی ہیں کئی برسوں کی محنت ہے ویسے تو پچھتر سالوں کی محنت ہے سر ایک خاص ذہن سازی میں یہاں پر پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے کریکلم میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے آپ نے آج اس میڈیم کے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے تو اس میڈیم کے لوگ ہی ایڈوکیسی جنرلیزم کر رہے ہیں ان کی جانبی توجہ دیں درست بات ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو تو سر کیا کوئی عدالت سو موٹو بھی نہیں لے گی آپ چیف ایگزیکٹیف ہیں اس کنٹری کے اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال کر رہا ہے تو ایک عام شہری یہ بات یہ کر رہا ہے کہ کیوں گرفتاری نہیں ہوتی سر اگر میں یہ کرتا تو شاید میں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے ادارے کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے جس نے اس قوم کے کروڑوں ماؤں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو دہشت گردوں سے بجانے کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دیں ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی کوئی شخص جس میں ذرا سی اکل اور خوف خدا ہو وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا چہ جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو احسانوں میں دبا ہوا ہو میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ایک نئی بحث چھڑ جائے میں یہ کہوں کہ ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو خدا تعالی بھی کہتا ہے کہ جو بندے کا احسان نہیں مانتا ہوں میرا کیا احسان مانے گا یہ احسان فرموش شخص ہے یہ موسن کش ہے موسن کش کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران صاحب صاحب کی لونگ مارچ ہے اس کا آخری مقام اسلام آباد کی جگہ راولپنڈی بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ کی حکومت کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی شراکت کی حکومت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امران خان نیازی سے اس سے کچھ بائید نہیں ہے یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس سے کچھ بائید نہیں ہے کیونکہ وہ وہ بدکسمتی سے وہ ایک اپنی ذات اور انا میں وہ اس میں رہتا ہے اس کی سوچ اپنی ذات سے اوپر نہیں ہے اس کی خواہش جو کسی کی خواہش کو وہ قربان کر دے گا دیکھئے کہ ایسے ایسے اپنے مربی دوستوں کو جنہوں نے برے وقت میں اس کے تمام کشتی جلاک اس کا ساتھ دیا ان کو اس نے وہاں پر پوچھایا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لئے میں نے جو لفظ استعمال کیا موسکر کش وہ غلط نہیں ہے تو لیکن اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی غیر آئینی غیر قانونی اسلامباد میں اپنا جو ریڈ زونوں میں داخل ہونے کی یا پنڈی کی طرف پڑھنے کی تو یہ اس کی کوشش کو قانون کے ذریعے بری طرح ناکام بنائیں گے انشاءالہ موسیقی